اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم نیکس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ علماء کیا ہیں کون ہوتے ہیں اور جو آج کل زیادہ تر مذہبی پیشوائیت ہے اس میں اور علماء میں کیا فرق ہے تو آج ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کے نکتے کی نگاہ سے کہ علماء اور مذہبی پیشوائیت میں کیا فرق ہوتا ہے قرآن کی سورہ نمبر نو سورہ توبہ ورس نمبر تھرٹی فور نائن آور تھرٹی فور خدا کا قرآن کہتا ہے مذہبی پیشوائیوں پیشوائوں کے مطلق یہ جو علماء میں اس کا مفہوم بیان کروں گا بیان کہنے کی کوشش کروں گا یہ جو مذہبی پیشوائی ہیں جن کو یہ خدای درجہ دیتے ہیں محلوق مذہبی پیشوائی آلم اور مشائع ہے اینسے لکھا ہے عالم اور مشائع یہ اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں صحیح شکل میں لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے تاکہ لوگ صرف انہی کی سنیں اور ان کی دکانداریاں چلتے ہی رہیں اور اسی کی وجہ سے آج کل جو ہے ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بھی زیادہ تر پرابلمز ہیں لوگ جو ہیں زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو کسی نے ان جیسے لوگوں نے کہہ دیا ان کی ریپورٹیشن ایسی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں بڑا اثر رکھتی ہے ایک کوئی بھی بات کریں تو تو یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں کھلنے نہیں دیتے اس میں ڈیفینیٹلی فالٹ نیشن کا بھی ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں چاہیے ہمیں خود تحقیق کر کے کام کر کے میند کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کو کرنے چاہیے ہر بندے کو کرنے چاہیے خود تحقیق کر کے اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کرنے چاہیے اور یہ لوگوں کی وجہ سے پھر یہ ان کی دکانیں چلتی ہیں گریب جو ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں سارا ساری ساری زندگی ان کے پیچھے یہ بابا پیر کیا کیا کون کون سی شکل میں آج وہ ہماری سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری ساری زندگی ان کی مریدی کرتے ہی گزر جاتی ہے جو بابا نے کہہ دیا جو پیر صاحب نے کہہ دیا جی ویسا ہی ہے بھائی ویسا جو بھی ہے جو اللہ کا قنون ہے اس کو سمجھو اور اللہ کا قنون آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرتا نہ کسی پیر کا نہ کسی بابا کا نہ کسی اور مذہبی پیشواہ کا وہ ہر انسان کو پورا حق پورا رائٹ دیتا ہے ایک جیسا اب یہ عمل میں ہم کدھر کھڑے ہیں یہ چیز میٹر کرتی ہے ہم اللہ کے قنون پر کتنا چلتے ہیں یہ چیز میٹر کرتی ہے تو ان کی وجہ سے سوسائٹی میں بڑی پرابلم مرانہ ہو رہی ہے چل رہی ہے راؤنڈ اور ہمارے سامنے ہیں اور بڑی ساری پرابلم پیدا کی ہوئی ہیں تو اس چیز کو سامنے ہیں